ہو ہی نہیں سکتا کیسے چھوڑ دوں گا بدلہ اگر آخرت نہیں ہے دل کے اندر کیسے نبھاؤں گا رشتہ اگر آخرت نہیں ہے کیسے ایمانداری سے تجارت کروں گا اگر آخرت نہیں ہے تو آج کامپرومائز کیا ہی جائے گا سبر کیا ہی جائے گا فیچر کے لیے آپ بولیں گے سر مفاد ہے سبر مفاد ہے جی سبر مفاد ہے سبر مفاد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ شریعت نے ہمیں سکھایا نہیں جنت مائنس نہیں ہو سکتی اگر دنیا میں نہیں بھی ہے آخرت میں مفاد ہے آپ سب نے کہا کوئی شخص اپنی بچی کو پالتا ہے تربیت کرتا ہے اس کو شادی کرتا ہے اس کے اچھی تربیت کرتا ہے اس کے سارے دینی حقوق اور جائز حقوق اطاع کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا معاشرے سے جنگ لینا لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس زمانے کے اندر آپ سب نے کیا کیا کمپنسیٹ کیا یہ نہیں کہا کہ تمہیں مشکلات نہیں آئیں گی یہ ہم غلط سمجھتے ہیں یہ کس نے کہا دیا مشکلات نہیں آئیں گی پریشانی نہیں آئے گی مسئیبت نہیں آئے گی ٹینشن نہیں آئے گی سٹریس نہیں آئے گا کہ بھائی اللہ کے دین پہ زندگی گزارو زندگی ایسی زبردست ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی آسیم نے کہا آخری وقتوں پہ ایمان پہ قائم رہنا ایسا ہوگا جس طرح چلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا اور بڑا مشکل دور ہے لیکن کیا ہے کمپنسیشن